بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ آج ہم سیکھیں گے درو شریف کے بعد کی دعا عموماً یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے ربی جانی مقیمت صلاتی اس کا ترجمائی کر لیتے ہیں اور اس کی تشریح آج ہم سیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ دعا ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اس دعا کا مقصد کیا ہے یہ دعا ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے کبھی ہم نے اس پر گوھر و فکر کیا ہے یا صرف ہم زبان سے ادا کرتے رہے اگر ہم گوھر و فکر کریں تو ہمارے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے تو چلتے ہیں دعا کی طرف سب سے پہلے رب جانی مقیمت صلات ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا نماز کا پابند بنا دے دیکھیں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہے دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے اور یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ انبیاء ایک ایسی ہستی جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا کبھی واپس نہیں کرتا لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا مانگتے ہیں تو کونسی دعا مانگتے ہیں ان سے کیا فریاد کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کو فکر کس چیز کی ہوتی ہے اور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس چیز کی مانگتا ہے جس کے لئے اس کو تڑپ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان اگر دنیا کو پسند کرتا ہے تو دنیا کے لئے دعائیں مانگتا ہے اگر وہ دین کو پسند کرتا ہے تو دین کے لئے دعائیں مانگتا ہے تو تمام انبیاء کیا دعائیں مانگتے تھے اس کی مثال آج ہم ربی چالنی میں پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کتنی اہم دعا مانگی ہے اور امت محمد پر یہ لازم ہے اس دعا کو سمجھ کر پڑھیں اس پر عمل کریں اور اس کی دعا کو اپنی دعا بنا لیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے روزانہ ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں لیکن انقلاب نہیں آتا کوئی تبدیل ہی نہیں آتی ہے تو سب سے پہلے رب بھی جان نہیں مقیم الصلاة اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دے اللہ اکبر پہلے پہلے یہ کہا کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے نماز کو پڑھنے والا بنا دے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے نماز پڑھنے والا نہیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے پڑھنے والا صرف پڑھ کے واپس آتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے کوئی انقلاب نہیں آتا ہے کوئی سوچ فکر میں تبدیلی نمائیہ نہیں ہوتی ہے قائم کرنے والا بنا دے نماز کو مکمل عداب سنتوں کے ساتھ پڑھنے والا دوسروں کو لے کر آنے والا نماز کے لئے ایک ماحول بنانے والا ایک معاشرہ بنانے والا اور نماز کے بعد نماز کی چیزوں پر عمل کرنے والا آپ یقین سوچیں گے کہ نماز کی چیزوں پر بعد میں کیسے عمل کیا جاتا ہے بالکل عمل کیا جاتا ہے نماز میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہمیں اور یہاں تک نوبت آتی ہے اگر نماز کے دوران ہمیں پتا چل گیا محسوس ہو گیا ہم نے وضو تو کیا تھا لیکن کوئی جگہ خوشک رہ گئی تھی چاہے وہ کسی نے نہیں دیکھی ہو یا نماز کے دوران ہم نے فلاں تسبیح نہیں پڑی تھی اتحیات نہیں پڑا تھا سورہ فاتح نہیں پڑی تھی کسی نے سنا نہیں لیکن اس وقت خیال آتا ہے کہ نہیں وہ ایک ہستی دیکھ رہی ہے اگر ہم نے یہ نہیں پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہماری نہیں ہوگی لیکن اسی ہستی کو اگر ہم باہر بھی سامنے رکھیں کہ جو ہمارے اتحیات نہ پڑھنے کو بھی سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ہمارے وزوں کے دوران خوشک جگہ کو بھی دیکھ سکتا ہے تو وہی ہستی ہمارے کاروبار کو بھی دیکھ رہی ہے ہمارے آفیس میں بھی دیکھ رہی ہے وہی ہستی ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے لیکن اس کو ہم حاضر ناظر نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پہنچ صرف مسجد تک محدود ہے اس کی پہنچ اس کی نظر صرف نماز تک محدود ہے باقی وہ نہیں دیکھتا اگر ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ وہ ہر جگہ دیکھ رہے تو باہر بھی ہمارے اندر تبدیل ہی آ سکتی ہے انقلاب آ سکتا ہے اور اسی طرح جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کسی گریب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کبھی ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے جس سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں یا جس کو نہیں پہچانتے ہیں لیکن کیا باہر یہ انقلاب آتا ہے باہر بھی ہم پھر اسی دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی گریب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو اپنا سمجھتے ہیں یہ تبدیلی کب آئے گی تو یہ سوچنا چاہیے تو حضرت ابراہیم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ رب بچانی مقیم الصلاة اور ایک نقطہ اس میں یہ بتا دوں کہ ہم نے نماز کو بطور ایک کرد سمجھ لیا ہے کہ بس ایسے بہت سارے واقعات آئے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ سود بھی کھا رہے ہیں آپ رشوت بھی لے رہے ہیں آپ فلان گلت کام بھی کر رہے ہیں اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی عبادت ہے یہ میرا اپنا کاروبار رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سود رشوت جھوٹ بولنا اس کے لئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اصول نہ دیا ہو مسجد کا تو اصول دیا ہو وضو کا طریقہ سکھایا ہو کاروبار کا طریقہ نہ سکھایا ہو یا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ ہاں مسجد تک تو دین ہے کاروبار میں تمہارے اپنی مرضی چلے گی ہاں اگر اس نے اس طرح کہا ہو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن معاشرے کے لئے جتنے اللہ کے رسول نے حق بتائیں اس کے بغردین مکمل نہیں ہے میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے بازار میں تو کوئی چیز اناج وغیرہ تو اس میں جب انگلی ڈالی تو اس کے اندر گیلا تھا گیلا پن تھا اللہ کے رسول نے فرمایا من غشی فلی سبگی نا جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو دھوکا کوئی نماز میں تھوڑی دیتا ہے دھوکا تو باہر دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دھوکا دیا وہ ہم سے نہیں ہے ہماری امت میں سے نہیں ہے میرے ساتھ نہیں ہے اللہ کے رسول نے تو کاروبار کے بھی اصول بتا دی ہیں تو جو کاروبار کو دین نہیں سمجھتے ہیں اس کے اصول کے مطابق نہیں چلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نماز دین ہے روزہ دین ہے زکاة دین ہے باقی ہماری اپنی مرضی ہے ایسے بے کوف لوگ دین کو سمجھ نہیں سکتے ہیں یہاں سمجھ تو سکتے ہیں لیکن شیطان کے وسوسوں میں آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ مجھے مقیمت صلات نماز کو قائم کرنے والا بنا دے جس طرح مسجد کو مسجد سمجھتا ہوں جس طرح مسجد میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں اس طرح بہار بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کام کرنے والا بنا دے وَمِن ذُرِّيَّتِ اور پھر فرمایا کہ میری اولاد کو بھی یہ بات ہمیں سکھائی جاری ہے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے بنا دے مجھے نیک کیوں پر چلنے والا بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِ میری اولاد کو بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کریں لیکن ہم اولاد کے لئے کیا دعا کرتے ہیں کرتے ہیں دین کے لئے نہیں پہلے پہلے اولاد کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنوگے ڈاکٹر انجینئر فلا میرے بھائی اگر ہم پہلے دن سے اولاد کے ذہن میں یہ بات اذبر اور یاد کرائیں کہ ایک پکا مسلمان پھر جا کے ڈاکٹر ایک پکا مسلمان پھر جا کے انجینئر ایک پکا مسلمان پھر جا کے پائلٹ ایک پکا مسلمان پھر جا کے آفیسر تو وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے نہ ہو کہ میں تو نماز پڑھنے والا بن جاؤں اور میری اولاد نماز نہ پڑے میری اولاد میرے خلاف چلے میرے طریقے پر نہیں چلے دین پر نہ چلے یا اللہ میری مدد فرما دے میرے ساتھ میری اولاد کو بھی اس کام میں میرا مددگار بنا دے انہیں بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے کاش ہم بھی اپنی اولاد کے لئے اتنی فکر کریں اتنی فکر کہاں کرتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہی اولاد اس کو نہیں جاتی ہے چوشن پر نہیں جاتی ہے تو ہم اس کی مار پٹائی کرتے ہیں ہم ان پر گسہ کرتے ہیں لیکن یہی اولاد جب نماز پر نہیں جاتی ہے یہی اولاد دین کا کام نہیں کرتی ہے تو اس پہ تو ہم کوئی چڑھائی نہیں کرتے ہیں اس پر ہم کوئی گسہ نہیں کرتے ہیں اس پر بھی ہم کبھی ناغواری کے آثار نمودار نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمیں گسہ دنیاوی کاموں پر آتا ہے دینی کاموں پر نہیں آتا اور پھر ہم آخر میں روتے ہیں کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے کس طرح مانے کی ہم نے کیا ان کی تربیت کی ہم نے اس کو کیا سکھایا ہم نے اس کو کبھی دین نہیں سکھایا اگر دین سکھایا ہوتا تو دین اس کو یہ بتاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہیں پھر نوبت کیا آتی ہے نوبت یہ آتی ہے باپ بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر بھی کام کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ اولاد پڑ کر اس نے الگ اپنا گھر لے لیا ہے اپنی جگہ لے لیا ہے اور مجھے کچھ وہ نہیں دیتا جس کے وجہ سے پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے مجھے خود کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری اپنی گلتیاں ہیں ہم نے اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اس کو دین نہیں سکھایا دنیا کی ہر چیز ہر خواہش پوری کی لیکن دین کی بات اس کو نہیں سکھائی تو حضرت ابراہیم کی دعا ہمیں یہ سکھاتی کہ اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات سال کے جب بچے ہو جائیں نماز کی تلقین کریں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو اس کی مار پٹائی کریں اس کو بتا دیں کہ میں اگر ناراض ہوں گا دین کے معاملے پر نماز نہ پڑھنے پر برائے کرنے پر میں ناراض ہوں گا اس کو یہ بتا دینا ہے تو اس کے بعد رب بنا و تقبل دعا رب بنا اے ہمارے رب و تقبل دعا اور میری دعا کو قبول فرما دے دیکھیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ صرف دعا صرف نہیں مانگنی ہے بلکہ اللہ سے التجا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول بھی فرما دے اس کے لئے فکر ہونی چاہیے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے یہ کون دعا مانگ رہا ہے یہ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہا ہے اس کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما دے کیونکہ نبیوں کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے ہمیں سکھانے کے لئے کہ اتنی بڑی ہستی بھی اگر یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ رب بنا و تقبل دعا تو ہم اتنے گناہ گار ہوگا ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو سکتی ہیں ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی دعاوں کی اس کے لئے جو شرط ہے حلال کمائی حلال کمائی ہم کرتے نہیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما دے پچیس سے تیس لاکھ لوگ حج بھر جاتے ہیں ستہ ون اسلامی ممالک کے مسلمان حج بھر جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتے کیوں اس وجہ سے حلال کمائی نہیں ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ افراد ہوں گے جن کے حلال کمائی ہوگی اکثریت کی حلال کمائی نہیں ہوتی ہے لوٹ کر ملازموں کو صحیح تنخان نہ دے کر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نقصان دے کر ظلم دے کر اور حج پر جا رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے یا ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا کھانا پینا لباس حرام کا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تو ہماری ہر چیز حرام سے پڑھ رہی ہے اور ہم دعائیں کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا ہے ہم کون سی اللہ کی سنتے ہیں ہم یہ شکوا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے ہم نے کبھی یہ شکوا کیا کہ ہم نے کون سی اللہ کی معنی ہے اتنی اس کی ہزاروں نعمتیں مسلسل ملنے کے باوجود استعمال کرنے کے باوجود ہم نے اس کی کون سی معنی ہے کون سی اس کی عبادت کی ہے کون سے اس کے بتاہوے طریقے پر چلنے کی کوشش کی ہے ہم نے تو ہر جگہ اس کے خلاف عرضی کی ہے ہم نے تو ہر جگہ اس کی بات نہیں سنی ہے اور ہم کہتے ہیں وہ میری بات سنیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو و تقبل دعا اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما دے ربنا اے ہمارے رب اغفر لی مجھے معاف فرما دے ولی والدی اور میرے والدین کو بھی اور دیکھیں پہلے اوپر ہم باپ کی صورت میں دعا مانگ رہے تھے کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو باپ کی صورت میں ہمیں یہ ہدایت ملی اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے ابھی ہم اولاد کی صورت میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے میری میرے جو والدین ہیں ماں باپ ہیں اس کو بھی معاف فرما دے اس کا مطلب یہ کہ جہاں ہم باپ ہوں تو بیٹے کے لئے فکر کرنی چاہیے اور بیٹے بھی ہوں جاہری بات ہے ہمارے باپ ہوں گے تو ہم بیٹے ہیں تو بیٹے ہونے کے ناتے ہمیں اپنے والدین کی بھی فکر کرنی چاہیے ان کو بھولانا نہیں چاہیے اس طرح نہیں ہو کہ ہم اپنے بیٹوں کی تو فکر کریں ہم اپنے والدین کو بھولا دیں اس کی قدر اور منزلت گم کر دیں یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب اغفر لی مجھے معاف فرما دے مجھے بخش دے اور اگر اغفر لی اس لفظ کی میں وضاعت کر دوں ہم کتنا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے تو غفور رحیم ہے یا اللہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی انسان کوئی آدمی اگر ایسا ہو اس سے گلتی ہو جائے تو ہم اس کو بخشنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے ہاں جس طرح ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اس طرح ہم اللہ کے بندو کو معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا تو اغفر لی مجھے معاف کر دے ولی والدیہ اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے ولی المؤمنینہ اور سیرے والدین کو نہیں مؤمن کو بھی جتنے بھی مؤمن ہیں ان کو بھی معاف کر دے دیکھیں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے صرف اپنے خاندان تک اپنے گھر تک نہیں بلکہ ہر مؤمن اور مسلمان کو باقی مؤمن اور مسلمان کے لئے بھی فکر کرنی چاہیے وہ تمام مؤمن کو بھی معاف کر دے مسلمانوں کو بھی بخش دے یا اللہ ہمیں اس کی بھی عزت ہے ان کا بھی احترام ہے ان کی بھی فکر ہے تو ان کو بھی معاف فرما دے یوم یقوم الحساب اس روز جس دن حساب کتاب ہوگا یعنی یا اللہ ہمیں جس طرح اپنے بیٹوں کے لئے دنیا میں فکر ہے اس کو دین پر چلنے والا بنا دے اسی طرح ہمیں فکر ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں معاف فرما دے ہمارے ساتھ اچھا برطاو کر دے تو ایک مؤمن کو یہ بات سکھائی جاری ہے کہ اپنے اولاد کے لئے بھی دعا کرے اپنے والدین کے لئے بھی دعا کرے اپنے تمام مؤمن مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرے اور دنیا میں نیکی پر چلنے کے لئے دعا کر دے اور آخرت میں بخشش کے لئے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بخش دے اور دنیا میں بھی اچھے طریقے پر چلنے کی تفیق عطا فرما اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما موسیقی موسیقی